جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زمارک خان یوسف زئی زمارک بہت زیادہ شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا زمارک ہمارے لئے آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ماریا سے سٹوڈنٹ ہیں آپ کے ساتھی ہیں وہاں پہ امونے حالات ہمیں بتائیں کچھ آپ ہمیں بتا دیجئے گا کہ آپ ولنٹیر ورگ وہاں پہ کر رہے ہیں بتائیے کہ ہمیں کہ کس طرح کے کس طرح کے پوزیشن ہیں کس طرح کے حالات ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس وائرس سے ہمارے پاکستانی بچے پاکستانی جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ اتنے ایفیکٹ نہیں ہو پائیں گے جتنے اپنی نفسیات کی وجہ سے وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ ڈیپریشن کا شکار ہو گئے ہیں ہم لوگ جا کے میں ماریا اور میرے کچھ ساتھی ہیں ہم وولنٹیلی جا کے ہم کو کانسلنگ دے رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا بالکل کچھ نہیں ہوتا اتنا زیادہ آپ لوگ اس کو سیریوس نہ لیں جتنا بھی ہم کانسلنگ کریں وہ لڑکیاں ایسی ہیں دو دو رات پوری سوئی نہیں ہوئی ہے باہر نہیں جاری کانا کانے کے لیے نہیں جاری ان کو اتنا خوف ہے کہ وہ باہر کانا کانے کے لیے بھی جانے سے ڈر رہی ہیں کہ اگر ہم گئے تو ہمیں وائرس نہ لگ جائے تو اس خوف کا شکار ہو کہ لڑکیاں راتیں نہ سونا دو دو رات تین دن رات ان کا مسلسل رونا پیرنٹ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے تو پیرنٹ ان کی ماں ہیں ان کی والدین رو رو کے ان کا برا حال ان کا بھی برا حال ہے باپ ان کی فیملیز بھی جسٹراب ہیں اس کے لیے پوری ڈسٹرابنٹ ریٹ ہوئی بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سپیشتی پاکستانی جتنے بھی لڑکیاں ہیں وہ زیادہ اس کے لیے پیشن کا شکار ہے سمپلی جیسے بہت سارے لوگ بہت سارے سٹرنٹ ایسے ہیں پیرس کے ان کو ایفیکٹ کچھ نہیں ہوا لیکن وہ ان کو ایڈک ہو رہا ہے فیور ہو رہا ہے ہم جا کے ان کو چیک کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا یہ فیور نارمل فیور آپ کو رہے ہیں دپریشن کی وجہ سے آپ کو فیور ہو رہے ہیں کاؤنسلنگ دے رہے ہیں اپنے آپ کو سیٹ رکھ سکیں دیکھیں جتنا بھی سیٹ رکھ لیں وہ ہم پیر توڑے سٹرونگ ہیں مرد حضرات پیر توڑے سٹرونگ ہوتے ہیں دیڈیز کا دل نرم ہوتا ہے وہ ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بلکل ان کو سٹرونگ کنڈیشن میں سروایف کرنا بلکل دیار غیر میں اپنے وطن سے دور اپنے علاقے سے دور اپنے دوکوں سے دور سالت میں ایسے کنڈیشن میں وہاں ہونا کہ ہماری حکومت کوئی چھت سمس نہیں ہو رہی ان کو لگتا ہے کہ وہ بچے وہاں پہ بڑے سیف ہیں بلکل سکون سے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہی شاید اس لیے کہ ان کی اپنے بچے وہاں پہ نہیں ہے ڈاکٹر زفار احمد صاحب کا اپنے بچے وہاں پہ نہیں ہے ان کی اپنے بیٹے یا ان کی اپنی بیٹی وہاں ہوتی تو ان کی کنڈیشن وہ نہیں ہوتی جو وہ بیانات دے رہے ہیں لیکن ہماری ایمبیسی ایمبیسی کا کیا کردار ہے کیا ایمبیسی آپ سے رابطے میں ہے کیا آپ بچوں سے کانٹیکٹ کر رہا ہے ہمارے ایمبیسی ہمارے جو کانسلیٹ وہاں پر ہیں وہ دیکھیں سر ہم لوگ اس ٹائم بلکل ایمبیسی سے بلکل کانٹیکٹ میں ہے لیکن ایمبیسی ان کا صرف ریسپونس اتنا آتا ہے کہ آپ لوگ لسپ بنا کرتے ہیں کتنے بچے ہیں اور کتنے نہیں ہیں اور دوسرا ریسپونس کے آتا ہے کہ ہم بولتے ہیں فیوٹر میں بھی کرنا کیا ہے میں ایویکیوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو بولتے ہیں کہ بس آپ لوگ اللہ پہ اتمنان رکھیں موت تو ادھر بھی آنی ہے اور ادھر بھی آنی ہے کہیں پہ بھی آ سکتی ہے دیکھیں اسٹیم سٹیٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے وہ ہمیں یہ بولیں کہ ہم لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا ہم ایزا ٹھول کام کر رہے ہیں ہمیں وہاں سے آرڈر ملے گا تو ہم آگے کام کریں گے بیسی ہمارے لئے کوئی دامیتہ نہیں کر رہی ہے صرف ہمیں جوٹے دلا سے چندے دلا سے دے کے رکا ہوا ہے یہ تو انتہائی سلی وہ ہے کہ موت وہاں بھی آنی ہے یہاں بھی آنی ہے تو بھائی ہر جگہ پہ موت آنی ہے موت برحق ہے یہ تو پتہ ہے لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو جانتے بوچھتے ایک جگہ پہ چھوڑ دیں کہ ہاں یا موت تو آنی ہے آپ کی کیا ڈیمانڈ سے آپ کی کیا کہنا ہے حکومت سے دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ سٹیٹ کا جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا کردار ہوتا ہے لیکن اس ٹائم ہماری تو سٹیٹ کا کردار ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے وہ کوئی کردار نہیں آدھا کر رہی وہ صرف جھوٹے تلاسے دے کے ہمیں بس رکا ہوئے ہیں جس یہ بات کہ ہماری صرف اپیل اتنی ہے کہ ہمیں جتنے ہیلتی بچے ہیں جتنے سہتیاب ہیں آپ ان کو یہاں سے جو ہے ایوکیویٹ کریں تاکہ وہ اس وائرس سے لا علاج بیماری سے بچ سکے ڈاکٹر صفا مرزا صاحب سے میرے ایک سوال ہے دیکھیں آپ اتنے بڑے ریپرزنٹیٹیو ہیں اتنے بڑے اوڈے پر بیٹھے ہیں اور آپ کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ اتنی نیگٹیو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں کہ ہماری ماں ان کے انتور ہو رہی ہیں ہمارے بچیاں پر ڈساپوائنٹ ہوئے ہیں کم از کم آپ کوئی پوزیٹیو سٹیٹمنٹ دو دیں کہ we are working on it just wait for that وہ صرف اتنا بولے کہ جو بھی ہے جیسے بھی آپ بہی پہ رہے ہیں بلکل ایک لاوارسوں کی طرح جو ہے ہمارے ساتھ بیئے کیا جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک لاوارس قوم کے بچے ہیں بس ادھر پڑے ہیں just because of that کہ ہم کسی بیروکریٹ کے بچے نہیں ہیں ہم کسی منسٹر کے بچے نہیں ہیں ہم ایک عام عوام کی بچے ہیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی جا رہی ہے اس ٹائم ڈاکٹر زفر مرزا میری اپیل ہے کہ آپ اتنے بڑے سٹیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھیں کس طرح آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کم از کم ایسی پوزیٹیف سٹیٹمنٹس جس سے لوگوں کی دل ازاری نہ ہو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے ہماری ایک اپنی تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں کہ اوپر سے ان کے سٹیٹمنٹس اور ان کے بیانات اتنے تکلیف زیادہ ہیں کہ ہر بچے اس ٹائم رو رہے ہیں ہر بچے اس ٹائم اپنی جذبات کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کے دل میں سے اللہ نہ کرے کہ بدوائیں نکل رہی ہوں گی بالکل بالکل زمروگ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو وہاں پہ پیسے بجوارے ہیں پیسے دے رہے ہیں تو کیا آپ مجھے بتایا کہ کیا آپ سے کوئی آپ کے ایک آنٹ میں بھی پیسے آئے ہیں آپ کو بھی کوئی پیسے ملے ہیں کہ نہیں یا صرف یہ یہاں صرف لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں یا عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں کہ سر پہلی بات تو یہ سر آسر یہ عوام کو بے وکوف بنا جا رہا ہے کوئی ایک روپے کی ہمیں یہاں پہ ڈونیشن نہیں ہوئی کوئی ایک روپے کا امداد نہیں ہوا ہمیں ہمیں پیسے کرنے کیا ہے سر جب جان نہیں ہوگی تو ہمیں پیسے کی کیا ضرورت ایسے پیسوں کا ہمارے پیرنٹس نے کرنا کیا ہے کہ جن کے بچے جن کے بچوں کی لاشی در بکر جائیں گی جو سیکنڈ ای پی ایس اٹیک بن جائے گا یہاں پہ جب یہاں پہ سیکنڈ ای پی ایس کا انتظار ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں وہ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب یہاں پہ لاشے پھٹ جائیں گی جب یہاں پہ ہماری مردے لاشے پڑی بھی ہوں گی اور یہاں کی گورنمنٹ لاشے دینے بھی رضا مند نہیں ہے کیونکہ وہ بولی وہ بھی افیکٹڈ بارڈیز ہوں گی تو آپ زمرک آپ کے کیا وزیراعظم سے کیونکہ یہ تو زفر صاحب کی کوئی ایسی بات آ رہی ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کر سکیں وزیراعظم عمران خان سے کوئی اپیل کوئی ایسے کہ ہمارے ہمارے پلیٹ فارم کے اس پر تواصل سے کم از کم لوگوں تک پہنچے پاکستانی عوام تک آپ کا میسیج پہنچے کیا میسیج کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کیا آپ کہنا چاہیں کہ عوام سے اپنے عوام سے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچے جو وہاں پر دیار غیر میں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ان کے لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو جو سب سے بڑا ووٹ بینک ملا تھا وہ اوورسیز نے دیا تھا ان کو تسلیم کرنے والے اوورسیز تھے اور اس ٹائم اس کرٹیکل کنڈیشن میں عمران خان سے کچھ کرنے کے بجائے کر تو کچھ سکتے نہیں ہے وہ کرنا ان کو بہت کچھ سکتا لیکن انہیں کیا کچھ نہیں ایڈنیس ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں ہمارے لیے کہ ہماری ہمدردی ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں ہمارے پیوچر ہو ہمارا سہارہ ہو ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں ایک ٹویٹ تک انہوں نے نہیں کیا ہم کسیس کی امید رکھیں اور جب ان کی کسی قسم کی ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ کسی قسم کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے ان کو ہمارے لیے ہمارا دل ہی ان کا دل ہی نہیں دکھ رہا ہمارے لیے تو ہم کیا توقع رکھے ہیں ان سے وہ پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے اس سے سب سے زیادہ جیسے کہ ناکٹر صفہ مرزا صاحب کہہ لے کہ ان کو ایک پل کی خبر ہے کون سی پل کی خبر ہے ان کو کوئی خبر نہیں ہے اگر ان کو خبر ہوتی وہ کوئی ایکشن لیتے ٹھیک ہے اتنی ساری دوستی ہیں آپ کی سرکی کے ساتھ دوستی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ دوستی ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ دوستی ہیں آپ اگر خود ہمیں جگہ نہیں دے سکتے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے اپنے ان دوستی سے ریکویسٹ کریں کہ کم از کم سو بچہ آپ رکھ لیں دو سو بچہ آپ رکھ لیں تاکہ ہم لوگ اس حتنناک بیماری سے تو بچ سکے کدر ہماری لاشیں بچ جائے اس سیچویشن سے تو ہم بچ سکے ہم لوگ اس سے اپیڈیمک سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک سال کے لئے بھی آئیسولیشن پیریڈ میں اگر ہمیں رکھا جائے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا کب تک ہم لوگ یہاں پہ ایسی بیٹھتے رہیں گے بہت شکریہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے آواز اٹھاتے رہیں گے سوشل میڈیا پہ بھی میڈیا پہ بھی آواز اٹھاتے رہیں گے کہ ہمارے بچوں کو جو بچے ہمارے دیار غیر میں ہیں ریاست بلکل آپ نے کہا تھا اپنے باتوں میں کہ ماں کی طرح ہوتی ہے ہم ماں اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے گی وہ بہت اچھا خیال رکھ سکتے جو ریاست اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے وہ تو کئی اور نہیں رکھ سکتا چائنا بہت اچھا ہے ہم شکر گزار ہیں چائنا کے کہ ہمارے بچوں وہ وہاں سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن جو صحیح بچے ہیں ان کو تو کم از کم لے کر آنا چاہیے جی زمان رکھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فائنل برڈ آپ کے جو بچے پہلے میں اس بات کا اہد اٹھاؤں گا قسم اٹھاؤں گا اگر میں انفیکٹڈ ہوا دیکھیں ہم نے پاکستان میں جا کے اپنی فیملیز کے پاس ہی جانے ہے تو پیاروٹی ہماری فیملیز ہی ہے وہ سب سے پہلے انفیکٹ ہوں گی ہم سے تو کوئی بھی بچے یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی جو بھی انفیکٹڈ ہوگا وہ پاکستان نہیں جائے گا اس کا باقیادہ یہاں پہ ہیلتھ سرٹکیٹ چینیز گورننٹ بنا کے دے رہی ہے کہ ہم ہیلتھ سرٹکیٹ بنا کے دیں گے کہ یہ لوگ آپ لوگ یہاں سے کلیر ہیں اس کے بعد بھی عمران خان سے اپیل ہے کہ سر یقین کریں ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ دوسرے ممالک کے لوگ ہمیں فیور دے رہے ہیں اور وہ ہمیں بول رہے ہیں کہ آپ آئیں ہماری حکومت کو ریکویسٹ کریں وہ رکھ لیں گے آپ کو آپ کی حکومت سے کچھ نہیں ہو پائے گا ہمیں اتنی دکھ ہو رہی ہے اس بات پہ ہمیں اس بات پہ اتنا دکھ اور غم اور غصے کا شکار ہو گئے کہ اگلی حکومتیں اگلی جو ممالک ہیں وہ ہمیں آفر کر رہی ہے لیکن اپنی کنٹری جو ہماری ہر چیز جا کے ہم نے لوٹنا تو پاکستان میں ہی ہے وہ ہمیں اسے مون نہیں کر رہی ہے اس کو تو ہمیں ایسپٹ کرنا چاہیے ہمارا مستقبل جا کے ہم نے ہی دکھ پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان کو ہی سرف کرنا ہے ہم نے جا کے کسی اور ملک کیلئے تو رسرف تو نہیں کرنا دیکھیں اس طرح اگر ہمارے سٹوڈنٹس کو سپورٹ نہ ہوتا رہا تو اللہ نہ کرے پھر کل کے دن یہی بچے آگے جا کے دوسرے کنٹریز میں سرف کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ زیادہ فیسلیٹیز ملتی ہے میری آخری ریکویسٹ ہے کہ ہماری گورنمنٹ تو اس چیز کو نہیں کر پائے گی ہماری گورنمنٹ اس کنڈیشن میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں سے رکوشن کرے میں پاکستان آرمی سے پاکستان آرمی چیف آف آرمی سٹاف سے دی دی آئی ایس پی آر سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ہمیں یہاں سے بچایا جائے ہمیں اس لائلاج بیماری سے کسی بھی طرح یہاں سے نکالا جائے یہ نہ ہوں کہ ہماری یہاں پہ لاشیں ہمارے بیچ گئی تو ہمارے قوم کو بہت بڑا نقصان ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے